اسلام علیکم فرینڈز اسے دانش افتخار آگین آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیک آئی فون فونڈن کیک ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ چوکلیٹ سپنچ لیں اس کو لیئر کٹ کریں اس کے اندر فج لگائیں یا گناش لگائیں اور اس کے بعد اس کو واپس آپ چلر میں رکھ دیں تقریبے دس سے پندرہ منٹ تاکہ وہ فرم ہو جائے سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ یہ آئیکنز جو آپ نے بنانے ہیں وہ سارے کٹ کر کے آپ رکھیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کیک کو نکالا ہے فریج سے اور فریج سے نکالنے کے بعد اس کو جو آئسین فروسٹنگ کر رہا ہوں میں وہ گناش ہے گناش میں نے ایک رات پہلے بنا کے رکھی تھی اس کا ریشو تھا 2x1 یعنی 2 پارٹ چوکلیٹ کا 1 پارٹ کریم کا فونڈنٹ کے لئے میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ گناش فونڈنٹ کے لئے کس ریشو سے بنائی جاتی ہے ابھی دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ اب اس کو جو ہے جب آپ نے آئسین فروسٹنگ کر لی تو اس کے بعد آپ یہ گرم پانی لیں اور اس میں جو ہے نا آپ اپنی پیلٹ نائف کو ڈپ کر کے اس کو سائیڈوں میں اوپر فنشنگ سموتنس دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے ایک بورڈ اپنا کلین کریں اور اب یہ باری ہے آئیکنز بنانے کی اس میں آئیکنز میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ یہ بہتر ہے کہ ایک دن پہلے ہی جو ہے آپ آئیکنز بنا کے رکھ لیں جس دن آپ کو ڈیلیوری دینی ہے کیک کی پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ میسیج کا میں نے آئیکن بنایا تھا اب یہ بنا رہا ہوں ایپل سٹور کا تو اس کے لیے جہاں تک جس حد تک مطلب ایک آئیڈیا آ سکتا تھا وہ میں نے اس حساب سے اس کے آئیکن بنانے کوشش کی ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کو کتنے پتلا میں نے بیلائے کتنا تھن اس کو جو ہے رول آؤٹ کیا ہے اور یہ یوٹیوب آئیکن بنا رہا ہوں اس کے جو ہے پلے بٹن ابھی بعد میں لگے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس میں یہ جو ہے فون کا آئیکن ہے یعنی کہ کالنگ کا تو اس کے لیے دیکھیں کس طریقے سے میں نے ہینڈ سیٹ بنا رہا ہوں اس کے جو کال کرنے کے لیے ہوتے ہیں ویورز یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ٹولز کا یوزج ہے میں انشاءاللہ جلدی ایک اور ویڈیو بناوں گا جیسے میں نے نوزلز کے اپنی ویڈیو بنائی تھی کہ کون سے نوزل کس طرح سے یوز ہوتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ فونڈنٹ کے ٹولز کے بھی ویڈیو بناوں گا کہ کون سے ٹولز کس کام کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فیس بک کا آئیکن ہے یہ فیس بک کا لوگو بنا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سائڈوں سے کٹنگ کر کے پھر یہ آئیکن میں پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ آئیکن جو ہے جتنا آپ تھن رول آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ فینشنگ ہوگی اس کی وہ طریقے سے جو ہے لگے گا یہ دیکھیں یہ میل کا تھا یہ کیمرہ کیمرے کا آئیکن بنا رہا ہوں اوکی ویورز اب دیکھیں آپ یہ کیلنڈر کا آئیکن بنا رہا ہوں اس میں یہ ڈیٹ میں نے جو ہے کٹنگ کی ہے اور اب اس کے اوپر جیسے اب آئی فون میں ہوتا ہے آئیکن وہ آئیکن بنے گا ریڈ کلر کا جو ہے اوپر ٹائگ ہوتا ہے وہ بنے گا اور ایک اور اہم بات یہ کہ فونڈنڈ ہمیشہ اچھی کالیٹی کا یوز کریں اچھی کمپنی کا یوز کریں بہت سارے میں جانتا ہوں لوگ اپنا فونڈنڈ خود بناتے ہیں میں نے بھی بہت بنانے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ٹائم نہیں ملتا اس کو بناو اس کی جو ہے میچیور کرو اس کو اس کے بعد یوز کرو اس سے بہتر ہے کہ ایک سے ایک کمپنی کے آ چکے ہیں تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے اور اس طرح کی جو آئیکنز ہوتے ہیں اس میں آپ ٹائلو سپورڈر یوز کریں اس سے وہ جلدی جو ہے ڈرائے ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ فونڈنڈ جب آپ رول آؤٹ کر کے کیک کے اوپر چڑھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے فونڈنڈ بہت بہت اچھا چاہیے اس کی الاسسسٹی بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ یہ ایجز میں کریک نہ آئے آپ نے آپ لوگوں میں سے جو فونڈنڈ کام کرتے ہوں گے انہوں نے یہ کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور ان کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ فونڈنڈ جب چڑھائیں تو وہ ایجز میں جو ہیں کریکس آ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں جب فونڈنڈ یا تو بہت پرانا ہو جائے یا تو پھر اس کے اندر الاسسسٹی نہیں ہو ہمیشہ اچھا فونڈنڈ استعمال کریں الاسسسٹی جس کے اندر اچھی ہو ٹھیک ہے اب یہ کیک بوٹ جو ہے اس کے لئے میں یہ کٹنگ کر رہا ہوں دیکھیں آپ کس طریقے سے ہلکا سا وارٹر لگا جائے وارٹر سے برش کریں پھر اس کے بعد اس میں آپ بلکل تھن رول آؤٹ کر کے آپ اس کی جو ہے کیک بوٹ پہ لگائیں اوکے اس سے بہت سارے چیزیں آپ کی خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں اور فونڈنڈ کی ایک اور ٹپ بڑی اچھی میں دینا چاہ رہا تھا کہ فونڈنڈ جیسے بہت سارے شکایت کرتے ہیں صرف فونڈنڈ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ وہ مطلب گوندن نہیں پاتے یعنی کہ نیڈنگ اس کی پروپر نہیں ہو پاتی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو نرم کرنے کے لئے تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم دس مارچ سے دس سیکنڈ کے لئے اگر مائکرو ویف میں دال دیں تو وہ بڑا سوفٹ ہو جاتا ہے اور بہت ایزی لی آپ سے کام کر سکتے ہو اوون میں مد دال مائکرو ویف یعنی ہلکا سا اس کو ہیٹ دینی ہے تاکہ تھی اور یہ سکیل سے مدد کوئی بھی آپ ایسے ٹوس لے لیں جو تھوڑے سا لینٹ میں زیادہ ہو تاکہ آپ اس کو لیول کر سکیں اور باقی یہ ہے کہ فونڈنٹ کا اتنا خاص مشکل کام نہیں ہے لیکن فونڈنٹ ایٹس بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے اس کی آئیکنز بنانا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ کرییٹیویٹی ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے فونڈنٹ سے تو بس یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان اس کو سوچے گا اتنا زیادہ ہے وہ کرییٹیو بن سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سیڈنگ ہو گئی ہے یہ ایڈیبل مارکر ہے بلیک اس سے میں کچھ رائٹنگ کروں گا اور بھی کلرز کے آتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے بہت سارے فونڈنٹ کی ڈیزائن اور کیک بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا لیکن فونڈنٹ کے تھوڑا ٹوٹوریل ٹائم لیپس میں ہی یہ دیکھیں یہ فونڈنٹ ایکسٹروڈر ہے اس سے آپ سٹرنگ ہیں نیوڈلز ہیں اور بلکل باریک سٹریپ ٹائپ کی وہ بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت سارے سٹینسل ہیں اور اس کے ذریعے یہ دیکھیں میں فیلحال ہینڈس فری بنا رہا ہوں آئی فون کی اس میں سٹیک میں نے لگائی ہے تاکہ وہ سٹیک ہو سکے وہاں پہ امید ہے آپ لوگوں کو اس کیک سے کچھ آئیڈیاز ملے ہوں گے میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ یہ فاسٹ ویڈیو ہے لیکن یہ ہے کچھ نو کچھ نولیج ضرور ملی ہوگی میری باتوں سے اور انشاء اللہ آگے کی کچھ ویڈیو جو فونڈنس ریلیڈی ہوں گی اس میں کچھ اور ٹیپز دوں گا اور ٹولز کس کس طریقے سے یوز ہوتے وہ بھی بتاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ آخر میں جو ہے ایڈیبل مارکر سے نام لکھ رہا ہوں اور بہت بہت شکریہ تینک آپ مچ آپ لوگ نے ویڈیو دیکھی لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر ضرور کریں جو سوال ہو پوچھیں اس ویڈیو کی نیچے اللہ حافظ